بمائے گول کیپر کھڑے ہونا لازمی ہے جب پرنٹی کانا لگا جاتا ہے اس وقت دفاعی ٹیم کے پانچ کھڑاڑی بمائے گول کیپر بیک لائن سے پیچھے یا گول لائن سے پیچھے کھڑے ہوں گے ان کی جو حاکی ہوں گی وہ بھی کیا ہوگی گول لائن یا بیک لائن سے پیچھے ہوں گی باقی جو اس کی ٹیم ہوگی پانچ کے لاوہ جو ان کے چھے کھڑاڑی ہوں گے وہ کہاں پہ ہوں گے جی وہ ہوں گے باقی چھے کھڑاڑی سینٹر لائن کے دوسری طرف ہوں گے ہم لاوہ ٹیم کے کھڑاڑی پر کوئی پابندی نہیں وہ یہ جتنے چاہیں شوٹر سرکر کے باہر پلنٹی کانا لگانے کے لیے آ سکتے ہیں اب جو پانچ کھڑاڑی ہیں دفاعی کھڑاڑی وہ ہوں گے بیک لائن سے پیچھے اور گول لائن سے پیچھے پانچ کھڑاڑی بمائے گول کیپر باقی جتنے بھی چھے کھڑاڑی ہیں دفاعی ٹیم کے وہ کیا ہوں گے سینٹر لائن سے اس طرف ہوں گے اپوزٹ سائیڈ پہ سینٹر لائن سے اپوزٹ سائیڈ پہ باقی چھے کھڑاڑی ہوں گے دفاعی ٹیم کے پانچ کھڑاڑی بیک لینڈ سے پیچھے ہوں گے اور باقی جو چھے کھڑاڑی ہوں گے دفاعی ٹیم کے وہ سینٹر لینڈ سے اس طرف ہوں گے اب جو ہے حملہوہ ٹیم حملہوہ ٹیم کا ایک کھڑاڑی تو یہاں سے بال کو پھینکے گا اس کے بال ان پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے کہ باقی کتنے کھڑاڑی یہاں پر کھڑے ہو سکتے ہیں چاہے ان کی پوری ٹیم کھڑی ہو جائے جتنے بھی کھڑاڑی وہ کھڑا کر رہے ہیں ان پر کوئی کسی قسم کی پابندی نہیں ہے کہ کتنے یہاں پر کھڑے ہونے چاہیے لیکن جو باقی کھڑی ہوں گے حملہوہ وہ شوٹر سرکر سے باہر اور ان ڈائٹر لینڈ کے اندر شوٹر لینڈ سے باہر اور ڈائٹر لینڈ کے اندر سے یہ ہے یہاں پر کھڑے ہوں گے حملہوہ ٹیم کے جتنے بھی کھڑاڑی ہوں ان کی کوئی لیمٹ نہیں ہے کتنے بھی بکھڑے کر دیں ایک کھڑاڑی یہاں سے بال پھیکے گا دس میٹر کے ڈسٹنس سے اور باقی جتنے بھی کھڑاڑی ہوں گے وہ ڈائٹر لینڈ کے اندر اور شوٹر سرکر سے باہر کے طرف ہوں گے نمبر چار پر جی پلنٹی کارنہ لگاتے باقی تمام کھڑاڑی بال سے پانچ میٹر کے فاصلے پر رہیں گے جب پلنٹی کارنہ لگایا جائے گا اس وقت باقی جتنے بھی کھڑاڑی ہیں ان کا منیمم پانچ میٹر دسٹنس ہونا لازمی ہے منیمم پانچ میٹر دسٹنس ہونا اب یہ بال پھینکر آئے تو کم از کم جو ہے پانچ میٹر دسٹنس ان کا ہونا لازمی ہے نمبر پانچ پہ جب تک بال کو ہٹ یا پش نہ کیا جائے کوئی حملہوہ ٹیم پر کھڑاڑی چھوٹے سرکل میں داخل نہیں ہو سکتا اب دیکھیں جب بال کو ہٹ یا پش کیا جائے گا جب تک امپائر وسل نہیں بجائے گا اس وقت تک بال کو نہ تو پش کر سکتے نہ ہی بال کو ہٹ کر سکتے اور جب ریفری وسل بجائے گا وسل بجانے کے بعد جب تک حملہوہ کھڑاڑی بال کو ہٹ یا پش نہ کرے اس وقت تک نہ تو حملہوہ کھڑاڑی شوٹے سرکل کے اندر آ سکتے ہیں اور نہ ہی دیفاعی کھڑاڑی بیک لین کو اندر کی طرف آئیں گے کلیئرین جی نہ ہی دیفاعی کھڑاڑی وسل سے پہلے اور بال کو ہٹ یا پش کرنے سے پہلے نہ ہی دیفاعی کھڑاڑی بیک لین کو крاس کریں گے اور نہ ہی حملہوہ کھڑاڑی شوٹن سرکل کو کراس کر کے اندر کی طرف جائیں گے یہ تھا جی ہمارا آج کا ٹوپک ہم نے پلنٹی کارنا کے مطالعے پڑھا تھا مزید پلنٹی کارنا کے مطالعے ہم انشاءاللہ نیکس ٹوپک میں پڑھیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ